اسلام علیکم جی کیسے ہیں میری پیاری سی یوٹیوب کی فیملی میں امید کرتی ہوں کہ سب بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھیں ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ رکھیں آپ سب ہمیشہ اپنے اپنے گھروں میں خوش رہیں آمین سمم آمین اسی دعا کے ساتھ آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ویلوگ میں نے شروع کیا رات تھی ایکشلی میں نیہاری بنا رہی تھی تو میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ بھی ریسپی ضرور شیئر کرنی چاہیے جو بھی میرا یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں کوئی بھی آپ کو اپنا ویلوگ شیئر کروں اس میں کوئی نہ کوئی چیز سکھا ہوں تاکہ آپ کو مجھ سے فائدہ پہنچے تو اس سے بس میں آپ کو نیہاری کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں 5 ڈیبل سپون فلول لیا یعنی کہ میدہ آپ آٹا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو میں نے ہلکا سا لائٹ براؤن کر لیا تاکہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے اب اس کو رکھ دیں گے سائٹ پہ ٹھنڈا ہونے کے لیے سیکنڈ سٹیپ ہے نیہاری کا اس میں میں نے لیا ایک پریشر کوکر آپ پتیلا بھی لے سکتے ہیں مصدرہ جلدی میں چھتے ہیں میں کے جدہ ککر میں بنا لوں پتیلی میں زیادہ ٹائم لگ جائے گا ایک کپ میں نے اوائل ڈالا ہے اس میں آپ گھی بھی ڈال سکتے ہیں ایک بڑے سائز کی پیاز جس کو میں نے کیوب میں کاٹ کر لیا اور اس کو ڈال دیں گے اس پریشر کوکر میں پیاز کو آپ نے اپنے اوائل میں اتنا پھر کرنا ہے کہ اس کا کلر براؤن آجے اب اس ہی پئی نیہاری کا کلر دپینڈ کرے گا اور ٹیسٹ دپینڈ کرے گا کیونکہ نیہاری کا کلر اسی پہ کلر کے پیاز جتنا اچھا پھر کریں گے اب سب تھی پیاز کو تھیکھ سوٹت رائے گا اور ٹیسٹ لایبا آئے گا تو یہ 1.5kg متن ہے جب پیاز اچھے سے براؤن ہو جائے گا تو اس میں ڈال دیں گے یہ ہڈی اور بولنس والا مکس ہے آپ اس کے جگہ پر بیف بھی استعمال کر سکتے ہیں ہم لوگ ہمیشہ متن میں بناتے ہیں تو اس میں میں متن نہاری کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں صحیح ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں آپ بیف بھی استعمال کر سکتے ہیں چکن بھی بنا سکتے ہیں اب اس پوائنٹ پر میں جب چھوٹی تھی دو کی سوال پہلے چھوٹی نہیں مطلب جب میں نے بھرانا شروع کیا تھا کھانا تب میں نے ٹینچن میں آیا تو یہ چپک جاتا تھا پتیلی کے ساتھ لیکن اب یہ ہے کہ مجھے عادت ہو گئی ہے کچھ نہیں اتنا مسئلہ جو لوگ نیو ہیں وہ بنا رہے ہیں کھانا تو آپ نے ٹینچن نہیں لینی یہ اکثر پتیلے کے ساتھ جو ہے گوشٹ ہو یا چکن ہو وہ جوٹ جاتا ہے تو بس مکس کریں گے تو وہ صحیح ہو جائے اب گوشٹ کو میں نے پیاز میں ہلکا سا فرائی کیا تاکہ اس کا کلر اچھا آجائے پھر اس میں میں نے پانچ کھانے کا چمچ خالی لہسن کی پیسٹ ڈالی ہے یعنی فائیو ٹیبل سپون گارڈک پیسٹ اب جی مجھے یہاں پہ یہ تھا کہ میں اگر مشین چلاؤں گی رات کا ٹائم میں شور ہوگا تو میں نے جو اینا شان کا مسالہ نہاری مسالہ لیا میں نے کہا اس سے آج بناتی ہوں میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کر دوں گی اور ایک چمچ میں نے اس کے اندر ڈالا ہے لال مچو کا پاوڈر اور پورا ایک نہاری پیکٹ مسالہ کوئی بھی برین کا لے لے میں نے شوان کا ڈالا ہے اور اگر آپ لوگ یہ ریسپی پسند کریں گے تو میں آپ کو اپنے جو گھر میں مسالہ بنا کے نہاری بناتی ہوں وہ بھی ضرور سے کھاؤں گے اب بس آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اب اس میں اتنا پانی ڈالا جس میں گوشٹ گل جائے تو میں نے اس میں تین گلاس پانی ڈالا تھا اب بس آپ نے مکس کرنا ہے اور اس کو ویٹ لگانا ہے اب آپ نے پورے پندرہ منٹ کے لیے درمیانی آنچ پر اس کو پکنے دینا ہے اور یہ جو میں نے میدے کو مکس کر کے رکھا تھا مطلب وہ روست کر کے رکھا تھا اب اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں گے اور اس کو مکس کرتے جائیں گے یہی سب سے کی پوائنٹ ہے جس سے آپ کی جو نہاری ہے وہ اچھی بنے گی اگر اس میں گھٹلیاں ہوں گی تو یہ نہاری خراب ہو جائے گی آپ نے بہت سمودھ سے مکس کرنا ہے دو کی منٹ پاس مکس کرتے جائے کرتے جائے صحیح ہو گیا اس کو بھی سائٹ پہ رکھیں گے اور یہاں پہ پورے پندرہ منٹ ہو چکی ہے پریسٹر کوکر کا ویٹ کھول دیا ہے اور اب یہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کچھ اس طرح سے ہو گیا یہ 50% کام ہویا ہے ابھی 50% رہتا ہے کچھ اس طرح سے اس کی گریب شوڑ باسا ہو جاتا ہے اور جو ہے گوشت یہاں پر اس پوائنٹ پہ بلکل بھی نہیں کلتا اگر آپ کا گوشت جو ہے گل جائے تو بہت اچھی بات ہے لیکن کچھ گوشت ہوتا ہے جس کو دو تین بار ویٹ لگا ہو پھر جا کے گلتا ہے تو یہ بھی بیسا ہی تھا تو اس کو اب جو ہے نا میں دوبارہ سے ویٹ لگا رہی ہوں 15 منٹ کے لئے اس سے دوبارہ ویٹ لگائیں گے اور اب 15 منٹ کے بعد دوبارہ سے ویٹ کھول دیا ہے جی ٹوٹل 30 منٹ اس کو پکا ہے ہم نے اور اس پوائنٹ پہ اب مجھے دیکھ کی اندازہ ہو گیا تھا کہ گوشت جو ہے گل گیا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ دیکھیں بلکل اس میں پانی بھی خوشک ہو جاتا ہے اب اس پوائنٹ پہ میں آپ کو ایک بوٹی میں نے کا نکال کے دکھا دوں کہ کس طرح کا گوشت ہونا چاہیے نرم ہونا چاہیے دیکھیں جی ایک بار میں نے اس کو جو ہے اس طرح کیا اور اسے ٹوٹ گیا اور اس طرح کا نرم گوشت کھانے میں بھی اچھا لگتا ہے مزہ بھی آتا ہے نہاری کا گوشت ویسے بھی نرم ہوتا ہے اور اکثر لوگ بھڑے پیس واری نہاری جو ہوتی ہیں بھڑی بوٹیاں وہ پر سند کرتے ہیں تو آپ ویسے گوشت بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اب یہ جو اوپر آئل آگیا ہے ایکسٹرائی میں نے زیادہ اس لئے ڈالا تھا کیونکہ کچھ تری جو ہوتی ہے نہاری میں وہ لوگ ڈالتے ہیں جب آپ لوگ باہر خوٹلوں سے جا کے ناشتہ کرتے ہیں تو اوپر یہ تری ڈالی جاتی ہے تو اس ہی میں سے نکالتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ بس آدھی میں نے آئل نکال دی آدھا اس میں رہنے دیا اور یہ بالکل زبردستی جب گریوی ٹھک ہو جائے گی تو اب اس میں ڈال دیں گے پانی جتنا آپ نے پانی رکھنا ہے مطلب جتنی گریوی رکھنے اتنا پانی ڈال دیں بہنے دو گلاس پانی ڈالا ہے اور نمک اس کے اندر آپ ایک چوتھائی چمچ اس پوائنٹ پر ڈال لیجئے گا ٹھیک ہے جی اور اب بس آپ نے اس کو پکنے دینا جب پانی پک جائے تو اس کے اندر جو ہم نے مکسچر بنا کے رکھا ہے مہدے کا تو وہ آپ نے اس میں تھوڑ تھوڑا کر کے ڈالنا اور ساتھ ساتھ مکس کرنا ہے اس پوائنٹ پر چمچال آنا مکس کرنا بن نہیں کرنا اگر ایسا کریں گے تو اس میں گھٹلیاں بن جائیں گی ٹھیک نہاری خراب ہو جائے گی تو بس آپ نے اس کو مکس کرنا ہے جی کہ اتنی ٹھیک ہونی چاہیے زیادہ ٹھیک نہیں کرنی آپ نے اور بس اب اس کو ڈکن سے کور کر کے ہلکی آج پہ پانچ منٹ پکنے دیں گے اور جب اوائل تھوڑا تھوڑا اوپر آجے گا تو جس کو سرف کر دیں گے یہ تھی جنہاری کی ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اس طریقے سے بہت ہی مزے کی بنتیاں سان اور کوئک ریسپی ہیں اور اس کے اوپر جو میں نے اوائل رکھا تھا جسے تری کہتے ہیں تو یہ اوپر ڈال دیں گے اس طرح سرف کریں ہری مرچر ڈال کے لیمون ڈال کے اور نہ درکھ ادھر ختم ہوا گیا اس لئے میں نے نہیں ڈالا لیکن وہ بھی ضرور ڈالیے گا اور ضرور ٹرائے کیجئے اور بتائیے گا کہ کیسی بنی ہے اور اب یہاں پہ میں نے کر لیا اپنے لئے کپڑے پریس تو یہ دیکھیں یہ میں نے اونلائن شرٹ مانگوا ہی تھی میں نے کہا اب رات کو ہی پریس کر لیں کیونکہ صبح نکلنا ہے جلدی تو پھر صبح دل نہیں کرتا تو یہ میں پہن کے جاؤں گی اور نہ صبح اٹھتے ہی مٹی نا یہی تھا کہ مجھے یہ چاہیے تھی تھالی اور جو ساتھ میں کٹوڑیاں ہوتی ہیں انڈین سٹائل تھالی مجھے بہت ہی پسند ہے میرا بڑا دیر سے تھا ارادہ کہ میں نے یہ لینی لینی ہے تو پس مجھے نظر آئی اونلائن میں پس ایسے بھی تھے تو میں نے کہا چلو یہ مانگواتی ہوں بڑی اچھی کوالٹی نکلی اس کی کٹوڑیوں کی کوالٹی مطلب یہ تھا کہ ہلکی نہیں تھی بہت اچھی بھاری تھی اور اس پرائس میں بہت اچھی تھی مجھے 600 کی مجھے ہی ملی ہے یہ دلیوری اس میں میں کچھ پکاؤں گی تو ضرور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور کھاؤں گی بھی میرا بڑا دل ہے کہ اس میں میں کچھ بنا کے کھاؤں ہاتھ سے چاول کھاؤں بڑا مزا آئے گا تو میں ضرور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور پھر میں نے ناشتہ بھی کر لیا اور پھر میں یہاں پر تیار ہو گئی یہاں پر شاید گیارہ بجے کا ٹائم تھا تو میں نے پھر پہن لیا سوٹ پہلی ساتھ میں میں نے ٹاؤں گر میچ کر لیا اور یہ دوبتہ کریب کا یہ بھی میچ ایسی ہو گیا جلدی میں رات کو پلان بنا اور یہ مجھے انہوں نے مجھے گفت کی تھی مجھے ملی تو میں نے کہا یہی لگا لیتا تو بس یہ والا اب میں نے اپنا بیک بھی ریڈی کر لیا اور جو میں نے جوتا پہنے کل میں نے دکھایا تھا تو یہ والا جو نیو جوتا ہے اور بس جی اب ہم ریڈی ہو گئے جو گاڑی میں بیٹھے ہیں تو پڑا چلا ہے کہ ماما اندر کچھ بھول گئیں تو پھر ماما بھولینے کہ ہم انتظار کر رہتے اور یہاں پہ جی اب یہاں پہ ہم کیوں رکھیں ہیں یہاں پہ اس لئے رکھیں ہیں ماما اور بھائی میرا بھانجا ہے ماشالا ایٹ منس کا ہے تو اس کے لئے خلونے لینے گئے ہیں تو بس یہاں پہ اتنی گرمی تھی جیسے اب ہی جلائی آگئے اس طرح کی گرمی ہے اچانک پہلے تو سردیاں نہیں جا رہی تھی اور گرمیاں پورا سورج میرے موہ پہی تھا تو بہت زیادہ گرمی تھی اور یہاں بیس میں انتظار کرنے کے بعد بھی ابھی وہ لوگ نہیں آئے اور میں نے یہاں پہ اپنے ساتھ پانے کی بوٹل رکھ لی تھی کیونکہ ظاہری بات ہے میں نے پینا ہے مجھے ضرورت پڑتی رہے گی تو پھر بار بار رستے میں کون رکے گا میرے لئے تو اس لئے بس یہاں پہ میں نے بوٹل بھی رکھ لی تھی اور کافی آسانی ہو گئی تھی اس طرح پر رکھنا نہیں ہوتا میرے بھائی نہیں رکھتا جلدی پاپا رکھ لیتے ہیں لیکن وہ نہیں جلدی رکھتا وہ کہتے ہیں بس سفر کرنا ہے تو گھر جا کے جہاں جانا ہے تو بس یہاں پہ کھلونے آگئے میں نے کہا ابھی آپ لوگوں کو دکھا دوں پھر گھر جا کے میں شایئے ریکارڈ نہ کر سکوں تو یہ چار پانچھوں وہاں نے اس کے لئے کھلونے لئے ہیں میرے بھانجے کے لئے پیٹرول فیل کروا کے انشاءاللہ ہم اپنے سفر کے لئے نکلیں گے اور ہم کہاں جا رہے ہیں میں یہ بھی بتا دیتی ہوں ایکشلی ہم جا رہے ہیں گجرا والا تو وہاں پہ میرے ماموں کا گھر ہے میرے نانیمی کا گھر ہے تین ماشاءاللہ سے میرے ماموں ہے خالہ بھی وہیں پہ رہتی ہیں سارا جدی سے کہتے ہیں نان کا وہیں پہ ہی ہے اور جو میری بھڑی سسٹر ہے جو سب سے بھڑی سسٹر ہے اس کا سسرال بھی وہی ہے میرے سسٹر کی ماموں کے گھر شادی ہوئی ہے تو اسپیشلی ہم وہیں پہ اس سے ہی ملنے جائے تھے کیونکہ پاپا نے پھر چلے جانا ہے تو پھر پاپا نے کہا کہ ہم لینا محمد سے ملنے جانا ہے میرے بھانجے کا نام محمد ہے اور ہم لو خوش بھی تھے نہیں بھی کیونکہ ماما بہت ادافت تھی ایکشلی پشلی گھر میں میری نانے میں کی ڈیٹھ ہو گئی ہے وہ بہت زیادہ بیمار تھی بڑا ہی مشکل ٹائم انہوں نے گزارا ہے ہمارے پشلی گھرمیاں وہیں پہ گزری ہیں گجوہ والا میں بہت مطلب بیمار تھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے آسانی کر دی وہ زیادہ نیک ہو رہت تھی اور ان کی کمی تو کوئی بھی نہیں پوری کر سکتا وہ زیادہ ہم سے پیار کرتی تھی اور اکثر ان کی یاد آتی ہے تو بس بہت یاد آتی ہے کوئی بندہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا تو بس آپ لوگ انہیں دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا ہو سکے تو ان کے لئے ایک بار روشریف بھی پڑھ دیجئے گا اور بس یہاں پر یہ تین بج گئے تھے تو یہاں پر ہم لوگ مجھے بھوک لگ گئی تھی جیسے کہ میں آپ لوگوں کو بتایا کہ میں ڈائٹ پہ ہوں تو میں نے بھائر کا کچھ بھی نہیں کھانا تھا تو وہ یہاں پہ مرود لگے ہوئے تھے میں نے کہا یہی لے لیتے ہیں میں نے پھر وہ کھا لیے اور بس یہاں پہ ہمارے سفر کا آغاز ہو گیا اور آپ لوگ انجوائے کریں اور یہاں پہ ہو رہا تھا ٹائم پانچ بجے کا ہم لوگ گھر سے بارہ بجے نکلے تھے تو بس یہاں پہ ایک گھنٹہ ہی رہ گیا تھا میں پہنچنے والے تھے لیکن می بہن کو اور بھائی کو بہت بھوک لگ گئی تھی تو پھر وہ یہاں گھر میں پہ رکھ گئے اور انہوں نے سینڈوچیں وغیرہ کھائے اور میں نے جو میں بس بھائر کی طرف ویڈیو کر لی میں نے کہا ریکارڈنگ کرتی ہوں اور یہاں پہ ہماری انٹری ہو گئے گھجرا والا میں اور یہاں پہ ہم بس چاڑھ گئے جی ٹی روڈ پہ یہ روڈ گھنٹہ نہیں ختم ہوتا تو بس اب آپ میں میوووک لگا رہے چون آپ لوگ دیکھ لیں موسیقی اور جی فائنلی چھے بجے کے قریب جو اینا ہم لوگ پہنچ گئے اور یہاں پہ انٹری ہو گئی تھی کیونکہ یہاں پہ ایسے انٹر نہیں ہونے تھی یہاں پہ انٹری کے لیے جو اینا بھائی گیا ہوا تھا اور پھر یہاں پہ بھی ہمیں دس پندرہ منٹ لگ گئے اور بس جی اب یہاں پہ ہم پہنچ گئے تھے گھر پورے چھے پندرہ تک شاید ہم پہنچ گئے تھے اور بس جی اب یہاں پہ جو اینا میں نکاح ٹھوڑی سی ویڈیو ریکارڈ کر لوں آپ لوگ کے لیے اور یہاں پہ آتی ہوں انہوں نے جھوز دی ہے تو میں نے تو پینا نہیں تھا تو میں نے پھر اپنی بہن کو کہا تم پی لو اور یہاں پہ ملیے میرے بھانجے سے یہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ضرور بولیے گا اس کا نام ہے محمد حزیفہ اور یہ ماشاءاللہ ایٹ منھ کا ہو گیا ہے اور ابھی بیٹھنے لگا ابھی چلتا رہی ہے اس سے ملنے کے لیے ہم لوگ خاص طور پہ آئے ہیں کیونکہ جو مطلب بچوں سے پیار ہوتا ہے لیکن اس سے ایک الگی attachment ہے بہت پیار آتا ہے اس پہ تو بس یہاں پہ کھانا لگ گیا تھا بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی کھانے میں میں نے دکھا دیا آپ لوگوں کو فلاو ہے متن کورما ٹائپ تھا شامی کباب تھے اور سینڈوچ کہہ رہی ہوں اور فروٹ چاٹ تھی میں نے بس روٹی اور یہ کھایا تھا متن کورما اور ساتھ میں ان پہ فروٹ چاٹ کھا لی تھی اور پھر ایک گھنٹے بعد میں نے کب اپنے لئے گرینٹی بھی بنا لی جائے میری روٹین وہ ہی رہی جو گھر میں کیونکہ یہ بھی ہم بچپن میں بھی آتے رہے ہیں اور مطلب آتے رہتے سے رہے بھی ہوتے رہتے بھی تھے رہے بھی ہوتے تھے میں بتا نہیں کیا آپ بول رہی ہوں تو بس یہاں پہ ہمیں آگئی ٹیوب پر کمرے میں اور میں کہا آپ یہاں پہ ویلوگ کو اینڈ کرتے ہیں نیکس ویلوگ دیکھنے کے لئے جو ہے میری چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اچھا سا کومنٹ کر دیں اللہ حافظ